موسیقی 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 دیکھتے ہیں کس ریٹ پر سیل ہوتا ہے کیا پوزیشن لگتی ہے مختلف دکاندار اور بڑی ادرات بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے اس وقت جو نلامی کا حصہ بنے بائی سو پچاس سر پیسے نلامی اس وقت سے آکے بڑھتے ہوئے کافی زبردست چلان ہے پچیس بہنے میں بیس دانے کا چلان ہے کلکلو میں تاہی شاندار چلان ہے اس کو دوزار پیسے دوبارہ سے نلامی شروع کی گئی ہے اس وقت کافی زبردست چلان ہے ماشاءاللہ بڑی پیٹی ہے ہر چلان کی دو پیٹیاں آگے لارہے اس وقت نلامی کے لیے بھائی سو روپے میں بھائی سو روپے میں سیل کیا گیا اس وقت ماشاءاللہ بہت زبردست چلان تھا آگے دیکھتے ہیں کونسا چلان لگایا جاتا ہے کیا پوزیشن رہتی ہے میاں آتیف صاحب نے ترثلی مچا رکھی ہے مارکیٹ میں ڈیلی بیسیز پر نلامی کی جاتی ہے کافی شاندار قسم کے چلان ہے جو بھی نلامی میں سیل کی جانے ساتھ میں آمیڈ ڈوگر صاحب موجود ہے نجیب اللہ صاحب اور شمس اللہ صاحب موجود ہیں ڈیلی بیسیز پر نلامی کی جاتی ہے دوستو پھر سے تیس میڈی کا چلان ہے ماشاءاللہ بیس دانوں میں کالا کلو کا چلان ہے وہ شاندار اور خوبصورت قسم کے چلان ہے جو بھی نلامی میں سیل کیا جا رہے ہیں اس وقت اکیس اور پہ سے نلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر بڑی تعداد میں دکاندار اور بڑی ادرات بڑی تعداد میں موجود ہے اس وقت جو نلامی کا حصہ بنے دوستو اکیس اور پہ سے نلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے اکیس اور پہ میں سیل کیا گیا ہے بہت دس اور صاحبت قسم کے چلان ہے جو بھی نلامی میں سیل کی جا رہے ہیں تیس پیٹی کا چلان تھا بڑی پیٹی ہے ماشاءاللہ 18 سے 20 کیجی وزن ہوگا اس میں جو بھی سیل کیا گیا چلان مختلف چلان کے دو دور سیمپل آگے بیجے جا رہے ہیں اس وقت ہے نلامی کے لیے یہاں پر ورکر جو ہوں اس وقت ورکنگ میں مسروح ہے میاں عاتف صاحب ہے اس وقت ہے نلامی کا رہے ہیں اور دیکھتے آگے کونسا چلان ہے لگایا جاتا ہے کیا پوزیشن رہتی ہے آگے دوستو گولڈن کا چلان ہے ساپا چلان ہے ماشاءاللہ جو بھی پچیس دانہ میں سیل کیا جا رہا ہے اس وقت ہے چودان سو روپے سے نلامی اس وقت ہے آگے بڑھتے ہوئے دوستو کافی زبردست سو رہے ہیں خوبصور قسم کے چلان ہے ساپا ہے گولڈن کا چلان ہے ماشاءاللہ کافی زبردست چلان ہے بڑی بیٹی ہے چودان سو روپے میں سیل کیا رہے ہیں ماشاءاللہ کافی زبردست کلر میں چلان ہے جو بھی سیل کیے جا رہے ہیں اس میں میعاتف صاحب کی جانب سے نلامی کی جا رہی ہے اور دیکھتے آگے کونسا چلان ہے لگایا جاتا ہے کیا پوزیشن رہتی ہے ساپا چلان ہے چیالیس پیڑی کا چلان ہے جو بھی لگائے گئے اس وقت ہے کافی خوبصورت چلان ہے ماشاءاللہ کالک ملو کا چلان ہے بیس دالہ میں جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت ہے دائیس اور پیسے نلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے دوستو رہ دس اور خوبصورت قسم کا سیل ہے جو بھی نلامی میں سیل کیا جا رہا ہے اس وقت ہے بائی سوالی بائیس اور پیسے نلامی آکے بڑھتے ہوئے اس وقت ہے دیکھتے ہیں کس ریٹ بے سیل ہوتے ہیں کیا پوزیشن راتی ہے مستو انتہائی زبردہ اس قسم پہ چلان ہے جو نلامی میں لگائے جائے ہیں دوہ دار پیسے دوبارہ سی نلامی شروع کی جائے اس وقت ہے چیالیس پیڑی کا چلان ہے میں مہارکف صاحبی جانیب سے دوہ دا فیالی دوہ دا فیالی دوہ دا فیا دوہ دا فیا دو دار پیشان سر پیسے دوبارہ سے انہیوں شروع کی گئی ہے مفتری قسم کے چلانے جو انہیوں میں سیل کیا جا رہے ہیں دو دار پچاس سر پیسے سیل کیا جائے سابت چلان تھا مشاء اللہ بسو آگے پھر سے نیا چلانے دو دار پیسے دوبارہ سے انہیوں شروع کی گئی ہے چین میں پیٹی کا چلانے بڑا چلانے کافی خوبصورت چلان ہے ماشاءاللہ 21 سورپے سے نلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کس ریڈ پہ سیل ہوتا ہے کیا پوزیشن رہتی ہے ساڑھے 21 سورپے سے نلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے بہت زبردہ سورپ خوبصورت قسم کے چلان جو نلامی میں اس وقت سیل کیے جارہا ہے ساڑھے 21 سورپے سے ساڑھے 21 سورپے سے اس وقت آگے بڑھتے ہیں شاندار خوبصورت قسم کے چلان ساڑھے 21 سورپے میں سیل کیا گیا بہت زبردہ سورپ خوبصورت قسم کے چلان دوستو آگے پھر سے کالا کلو کا چلان میز دانہ کا چلانے کافی زبردہ سورپے سے نلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے کافی زبردہ سورپے چلانے 26 پیڑی کا چلانے جو ہی لگایا گیا اس وقت 23 سورپے سے نلامی اس وقت آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کس ریٹ پر سیل ہوتا ہے کیا پوزشن ہے 23 سورپے میں سیل کیا گیا بہت زبردہ سورپ خوبصورت قسم کے چلان کالا کلو کے جو بھی سیل کیے جارے ہیں اس وقت میاتیف صاحب کی جانیب سے نلامی کی جاری اس وقت آگے پھر سے گولڈن کا چلانے جو بھی سیل کیا جارے ہیں تین ورک چلانے چودہ سورپے سے نلامی اس وقت ہوتے ہوئے کالا کام ہے کولڈن کا چلانہ جو بھی سیل کیا جارے ہیں اس وقت 24 سورپے سے نلامی آگے پڑھتے ہوئے اس وقت 14 سورپے سے نلامی آگے پڑھتے ہوئے مختلف قسم کے چلانے جو بھی نلامی میں سیل کیا جارے ہیں اس وقت تین ورک چلان تین ورک چلانے دیکھتے ہیں کس ریٹ پر سیل ہوتے ہیں بڑی تدام میں یہاں پر فڑھی حضرات اور دکاندار حضرات موجود ہیں جو بھی نیلامی کا حصہ بنے ساڑھے پندرہ سولہ پر سے نیلامی آگے بڑھتے ہو ہر چلان کے دو کٹن آگے لائے جا رہے ہیں نیلامی کے لیے ساڑھے پندرہ سولہ سولہ ساڑھے سولہ ساڑھے سولہ ساڑھے سولہ ساڑھے سولہ ساڑھے سو سے نیلامی اس وقت آگے بڑھتے ہو کافی زبرتہ سول خوبصورت چلانے ماشاء اللہ بیز دانے کے چلانے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت سوڑھے سولہ سوڑھے سوڑھے سولہ سوڑھے سوڑھے سل کے لیے دیکھتے ہیں کس ریٹ پر سیل ہوتا ہے کیا پوزیشن بہتی ہے تین برک چلانے جان ہے ابھی نلامی رکھی ہوئے جیسے دوبارہ سے نلامی شروع کی جائے دکھائیں گے آپ کو کیا پوزیشن ہے ساڑھے سولہ سو میں سیل کیا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں وہ انسا چلان لگایا جاتا ہے کیا پوزیشن رہتی ہے دوستو پھر سے نیا چلان ہے جو بھی سیل کے جانے پیس دانے کا چلان ہے گولڈن کا چلان ہے جو بھی سیل کیا جا رہا ہے اس وقت محاطف صاحب کی جانیف سے بیس دانہ میں 21 اور پہ سیل کیا گیا ہے سابچ چلان تھا جو بھی سیل کے بڑی پیٹی ہے ماشاءاللہ 18 سے 20 کلو بزن ہوگا اس وقت محاطف صاحب نلامی کر رہے ہیں ماشاءاللہ 18 میں دیلتے رہی ہے سرگوگر فروڈ مارکیٹ چلان